اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الوسیین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمت للعالمین رسول السقلائن امام الحرمائن صاحب قابع قوسائن محبوب رب المشتقین والمغربائن جد دل حسن والحسین مولانا ومولا سقلائن ابل قاسم محمد اللہ علیہ وسلم المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین ازہب اللہ انهم الرجسا وتحرہم تتخیرا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہزین آمنو لا تتخذو عدو بیو عدو وکم اولیاء صلوات بھیجے بہت ہی مختصر سی قرآن مجید کے آئے کریمہ جس کو اپنا سرنامہ سخن قرآن کیا کہ اس میں خالق کون مقا اور مالک عرض و سما ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے تم ہرگز ہرگز دوستی نہ کرو ان سے کہ جو ہمارے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں کیونکہ وہ حق کا انکار کرنے والے ہیں لیکن ایک بات سب سے پڑی یہ ہے کہ یہ حکم مسلمانوں کو نہیں دیا گیا ہے بلکہ ایمان لانے والوں کو دیا گیا ہے یعنی یہ بات مومنین کے لیے ہے اور مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ تم دوستی نہ کرو اور انہیں دوست نہ بناو کیونکہ ساتھ نہ اٹھو بیٹھو دوستی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارے بھی دشمن ہیں اور ہمارے بھی دشمن ہیں راجی بات ہے کہ تمہارے بھی دشمن ہیں اور ہمارے بھی دشمن ہیں قلیتنی ہی بات ہوتی اگر تب بھی کوئی بات نہیں تھی بلکہ وجہ اصل یہ ہے کہ وہ حق کا انکار کرنے والے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جو حق کا انکار کرنے والا ہے اللہ اس سے دوستی کرنے کو بھی منع کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ان سے دوستی نہ کرو تو اب جب ان سے دوستی نہ کرو کیوں نہ کرو کہ اس لیے کہ وہ حق کا انکار کرنے والے ہیں دیکھیں حق کا انکار کرنے والے ہیں تو اب پہلی بات تو یہی ہے کہ بھئی حق کیا ہے حق کسے کہتے ہیں حق کس چیز کا نام ہے اس لیے کہ حق کو تلاش کیا جائے سمجھا جائے کہ حق ہے کیا جب سمجھ میں آئے گا تبھی یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اس کا انکار کرنے والا کون ہے اور اس کا اقرار کرنے والا کون ہے تو اب جب ہم نے پوچھا کہ حق کیا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے دیکھیں حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے تو اب ایک بات ہماری سمجھ میں آگئی کہ حق وہ ہے کہ جو علی کے ساتھ ہے دیکھیں حق وہ ہے کہ جو علی کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو علی کو چھوڑ دے گا پھر وہ حق نہیں بلکہ باطل کہلائے اور جو باطل پر ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے دوستین نہ کرو دیکھیں دوستین نہ کرو اب غور طلب یہ ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے دیکھیں یہاں کے پر بھی غور طلب ہے اس لئے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جتنے ہیں سبھی علی کے ساتھ ہیں لیکن یہاں کے اوپر کیا ارشاد فرمایا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ اور پھر ارجات برمایا کہ پروردگارہ کے حق کو ادھر ادھر مو جدھر جدھر علی مولے جدھر جدھر علی مولے اس کا مطلب یہ ہے کہ حق پیروی کرے گا علی دیکھیں حق اگر پیروی کرے گا تو علی کی پیروی کرے گا علی کو حق کی پیروی نہیں کرنا ہے بلکہ حق کو علی کی پیروی کرنا لیکن نہیں اور فرما رہا ہے کہ حق کو علی کی پیروی کرنا ہے لہٰذا حق کو ادھر ادھر مول چدر چدر علی ملے اب ضائع سی بات ہے بہت سی کنڈیشن ہیں یہ بھی جا رہے ہیں پیچ میں حضرت علی ہیں لہٰذا یہ سب حق ہے لیکن ایسا نہیں ہے رسول اللہ نے کنڈیشن بیان فرمائی حق کو ادھر ادھر مول چدر چدر علی مولے اب ضائع سی بات ہے کہ اگر حق آگے چلے گا اور علی پیچھے چلیں گے تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ جدر علی مولے ادھر حق مولے کیونکہ پھر یہ کہا جائے گا کہ جدھر حق ملا ادھر علی ملے یہ فرمایا نہیں ہے اگر ساتھ ساتھ چلیں گے تب بھی تہہ نہیں ہو پائے گا کہ پہلے حق ملا یا پہلے علی ملے لہذا یہ نہیں ثابت ہوگا کہ حق کی طرف علی ملے یا علی کی طرف حق ملا لہذا عقل یہ کہتی ہے کہ حق کو ہمیشہ پیچھے رہنا چاہیے لیکن پیچھے رہنا چاہیے علی کو آگے رہنا چاہیے حق کو پیچھے رہنا چاہیے تب ہی یہ ثابت ہوگا کہ جدھر علی ملے ادھر حق ملا تو اب نبی نے فرمایا کہ حق علی کے پیچھے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ علی کے پیچھے ہے وہی حق ہے علی سے آگے پہ جانے والا حق نہیں ہوتا باطل ہوتا ہے جو علی کے پیچھے رہتا ہے وہی حق ہے اب علی کے پیچھے جو ہے اسے حق سمجھئے نماز اگر حق ہے تو علی کے پیچھے ہے روزہ اگر حق ہے تو علی کے پیچھے ہے حج اگر حق ہے تو علی کے پیچھے ہے کعبہ اگر حق ہے تو علی کے پیچھے ہے نبوت اگر حق ہے تو علی کے پیچھے ہے پیغمبری اگر حق ہے تو علی کے پیچھے ہے تلاوت اگر حق ہے تو علی کے پیچھے ہے رسول اللہ نے آواز دی کہ میری رسالت بھی حق ہے لہذا اسے ثابت کرنے کے لیے نبی نے علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے آگے کر دیا خود پیچھے ہو گئے تاکہ میری بھی رسالت حق ثابت ہو جائے ایک صلوات وہیں محمد ایک اور صلوات بھیج دیں محمد اور بحمد اللہ ہم جو پہچانے جاتے ہیں وہ مولا کائنات ہی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں اس لئے کہ علی جب نے ابھی طالب ہی ہماری پہچان ہے لیکن نمازیں بھی ہیں روزیں بھی ہیں حج بھی ہیں زکاة بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن ان چیزوں سے ہماری پہچان نہیں ہے پہچان اگر ہے تو مولا کائنات کے ذریعے سے ہے اس لئے کہ سمانہ جب ہمیں دیکھتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ علی والے ہیں لیکن یہ علی والے ہیں پوری توجہ سنیے گا یہ علی والے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اعتراضات ہوتے ہیں تو وہ بھی ہم ہی پہ ہوتے ہیں ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب آپ کیسے علی والے ہیں کیسے سمجھ میں آیا تو پھر غور طلب یہ ہے کہ اگر ہم علی والے نہیں ہیں تو علی کے سلسلے میں اعتراض کر کے آپ ہم سے جواب چون طلب کرتے ہیں بھئی غور طلب ہے نا کہ اگر دوسرے بھی علی والے ہیں تو پھر وہ بھی جواب دیں لیکن وہ جواب نہیں دیتے جواب ہم دیتے ہیں اور اعتراض بھی ہم ہی پہ ہوتے ہیں اس لیے کہ جب ہم آل محمد کی بات کرتے ہیں ایک بات سامنے آئیے لہذا میں آپ کے سامنے آس کر دوں اور آپ میرے مزاج کو جانتے ہیں کہ جب بھی آل محمد کے سلسلے میں کوئی بات ہوتی ہے تو مجھ سے تو نہیں برداشت ہوتا میں تو بالکل صاف صاف بات کرنے کہا دی ہوں بالکل صاف صاف بات کر دوں آپ کے سامنے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ شیعان حیدر کرار انہیں اپنا کردار دیکھنا چاہیے انہیں عامال دیکھنا چاہیے انہیں اپنا عمل دیکھنا چاہیے ان کے عامل بہت خراب ہیں یہ آل محمد کو مانتے ہیں وہ تو بہت اچھے ہیں مگر یہ بہت خراب ہیں وہ قرآن پہتے تھے یہ نہیں پہتے ہیں وہ حافظ تھے انہیں حفظ نہیں ہوتا ان کے آن حافظ نہیں ہوتے لیکن ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں کہ یہ تو بہرعل آپ کو اقرار ہے کہ جنہیں ہم مانتے ہیں انہیں قرآن آتا تھا جنہیں ہم مانتے ہیں انہیں قرآن آتا تھا مگر آپ کا معاملہ بالکل الٹا ہے آپ جنہیں مانتے ہیں انہیں قرآن نہیں آتا تھا آپ کو آتا ہے ایک صلوات وہ ہے محمد والد یعنی اس سے ایک بات ایک بات تو یہ تیر ہو جاتی ہے کہ بھائی پیر پیر کو جاہل نہیں ہونا چاہیے مرید جاہل ہو تو کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر پیر ہی جاہل ہو گیا تب تو بڑی مشکل ہو جائے ہمیں اس بات کا اقرار ہے کہ ہمارے ہاں حافظ نہیں ہوتے لیکن جنہیں ہم مانتے ہیں وہ کائنات کا پہلا حافظ ہے آپ کا معاملہ یہ ہے کہ قدم قدم پہ حافظ ہیں مگر جنہیں مانتے ہیں وہ یہ اعلان کر گیا کہ زندگی گزر گئی سورہ بقر یاد نہ ہوا اب دیکھیں ایک بات میں آپ کے سامنے اس کرتے ہیں کہا صاحب ان کا کردار اپنائیے اور ان کی صیرت پر چلیے آل محمد کی صیرت کو دیکھئے اور ان کا کردار اپنائیے ان کے جیسے عمل کیجئے یہاں تک لوگوں نے کہہ دیا کہ اگر ہم ان کے جیسے عمل کریں تو ہم بھی نبی ہو سکتے ہیں تو میں نے کہا کہ پھر کم کیوں کرنا چاہتے ہیں تھوڑے اور زیادہ کر لیجئے اس لئے کہ خالی نبی بن کے کیا کیجئے گا پھر ایسے عمل کیجئے کہ پروردگاری ہو جائے ناظرت ختم ہو جائے وہ سامنے کی ادعا کہ میں proyecto کا عمل کریں کہ جیسے آل محمد کرتے تھے اور اس کے بعد صاحب ہم پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ آل محمد جیسے عمل کیجئے تو یہ کہتے ہیں کہاں وہ کہاں ہم پوری طور جو سنیے اب پتہ نہیں انہیں نے کس سے بات کی یہ مجھے نہیں معلوم لیکن یہ جملہ سامنے آیا کہ کہاں وہ کہاں ہم یہ صاحب شیعوں کا عقیدہ ہے کہاں وہ اور کہاں ہم اور اس کے بعد جب ان کی نجات کی بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں جہاں وہ وہاں ہم بھائیہ لیکن بہت خوبصورت اعتراض ہے پوری توجہ سنیے کا بچے تو ضرور بہر جائیں لیکن میرا سن اتنا آ گیا ہے سمجھاتے سمجھاتے کہ اب میں خود تو نہیں بہکوں گا اور جو بہکا ہوا ہے اسے میں سیدھے راستے پلانا بھی نہیں چاہتا میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارے بچے ہیں وہ نہ بہکنے پائیں کہ وہ نہ بہکنے پائیں اس لیے کہ یہی صیرت الہی ہے ابلیس بہکا ہوا تھا اللہ نے ابلیس کو سمجھایا نہیں ہے جب اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں میں بہکاؤں گا تو خدا نے کہا میں تجھے سیدھے راستے پر نہیں لاؤں گا لیکن جو میرے خاص ہیں انہیں نہیں بہکا پائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حفاظت کا انتظام کیا ہے اسے صدارنے کی کوشش نہیں کی ہے تو ہم بھی کسی کو صدارنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں ہم تو بہت سیدھی سی بات جانتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں نا کہ کہا وہ کہا ہم بس یہ سن لیو مجلس تمام کہا وہ کہا ہم اور اس کے بعد نے ابن نجات کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں جہا وہ وہاں ہم یہی سیدھے اور جب تک یہ نظریہ قائم نہیں ہوگا کہ کہا وہ کہا ہم اس وقت تک یہ ممکن ہی نہیں ہے جہاں وہ وہاں ہم تلیل پیش کر رہا ہوں لوگ ان کا جیسا عمل کرنا چاہتے ہیں اللہ نے دو بھائی بنایا ایک کو نبی بنایا ایک کو علی بنایا دیکھیں ایک کو نبی بنایا ایک کو علی بنایا دیکھیں سیرت بیان کرو جیسے وہ عمل کرتے ہیں ویسے آپ کریں گے نا سیرت کے اوپر چلیں گے کہاں سیرت پر چلیں گے الحمدللہ مسلمانوں کے 73 فرقوں میں صرف ہمارا فرقہ ہے جو سیرت بھی بیان کرتا ہے باقی سب سیرت کے نام پر سورت بیان کرتے ہیں سیرت کے نام پر سورت بیان کرتے ہیں اس جر میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی سیرت پر چلنا پڑ جائے آپ غور کر رہے ہیں کبھی بھی آپ غور کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں ابھی بارا فات پر جلسے ہوں گے آپ سن لی جائے گا اور ان کا رسول اللہ کی ذنفیں ایسی تھی اور اخصار ایسے تھے اور آنکھیں ایسے تھی اے بھائی یہ سورت بیان ہو رہی یہ سیرت تھوڑی بیان ہو رہی ایک سلوات پڑھیں محمد والے ایک باواز بلند سمیل کے سلوات بھیجیں ایک اور سلوات بھیجیں محمد والے آپ کے مقبرے میں ایک مہمان آیا اور اس مہمان نے آپ کو قصیدے سنائے آپ کے سامنے قطعات پڑھیں سوچانی کی لہذا اس کو یہ نہ احساس ہونے پائے کہ اس کو سن سن کے آپ تھک گئے لہذا باواز بلند سلوات پڑھئے لہذا یہ ہے کہ آپ جاتے رہیں اور مکمل طور پر بس میں ایک دس پندر امنٹ کے اندر بات کو تمام کر دوں گا کہ کہا وہ کہا ہم اب صیرت بیان کر رہا ہوں رسول اللہ ہے اور مولا علی دیکھیں رسول اللہ ہے اور مولا علی ہے ایک بھائی کی جان خطرے میں ہے دوسرا بھائی آرام سے اپنے گھر میں شب عجرت بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو وہاں بلایا جہاں خطرہ تھا اور اس کے بعد یہ حکم دیا کہ میرے بستر پر آپ سو جائیں میں جا رہا ہوں کریں صیرت پر کوئی عمل یہاں بھی بہت سے بھائی ہیں ایک بھائی دوسرے بھائی کو مصیبت کی جگہ پر بلائے اور خود چلا جائے اور اسے وہیں چھوڑ جائے کرے گا کوئی عمل دشمن تو دشمن سگا بھائی دشمن ہو جائے اور کہے گا ہم تو اپنی جگہ آرام سے تھے ہمیں یہاں بلا کے فساد دیا لیکن نبی نے حلی کو بلایا چون بلایا خطرہ ہے یہ بھی نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں ذرا ہشیار رہنا باہر سب قاتل ہیں بلکہ یہ ارزاد فرمایا کہ میرے بستر پر سو جاؤ آپ مجھے بتائیں کہ جب خطرہ ہوتا ہے تو سوتے کو جگایا جاتا ہے جاگتے کو سلایا جاتا ہے یہ ہے صیرت خطرہ ہے لہذا بستر پر سو جاؤ دیکھئے بستر پر سو جاؤ علی اپنے ابی طالب نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ میں سو جاؤں گا تو میری جان بچے گی یہ ہے علی کی صیرت یہ نہیں پوچھا یہ پوچھا کہ میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی نبی نے جواب دیا تمہارے سو رہنے سے میری جان بچ جائے گی یہ نہیں کہا کہ تم بھی بچ جاؤ گے میرے سو رہنے سے تمہاری جان بچ جائے گی علی اپنے ابی طالب نے فرمایا ٹھیک ہے پھر میں سویا جاتا ہوں کہا ایسے سو جاؤ کہ دیکھنے والا تمہیں دیکھے تو مجھے سمجھے کریں کوئی صیرت پر عمل آپ کہہ رہے ہیں کہ سو جاؤ دنیا میں کوئی مسلمان یا پکا مسلمان خطرے کے عالم میں سونا تو در کنار ہوں گے گا نہیں جب معلوم ہے کہ باہر کہاں یہاں قاتل بیٹھے ہوئے ہیں علی ابن عبی طالب بستر پاہ سے سو گئے کہ رات بھر دیکھنے والے نبی سمجھتے رہے لیکن رات بھر دیکھنے والے نبی سمجھتے رہے اور ایک بھائی چلا گیا ایک بھائی بستر پاہے کوئی صیرت پر عمل کر سکتا ہے کہہ نہیں کر سکتا اللہ نے ملائکہ کو آواز دی اور آواز دی کہ جبریل میکائل ہم نے تم دونوں کو بھائی بنایا کہ بے شک بھائی بنایا کہ تم دونوں میں کون ہے ساہے جو ایک دوسرے پر جان نسار کرتے دونوں نے ایک ساتھ کا آپ پروردگار جب تک جیئیں گے تیری عبادت کریں گے جان کیوں نسار کریں کہ تم دونوں بھی بھائی ہو زمین پا بھی میں نے دو بھائی بنایا کہ تم کیوں نہیں کر سکتے تم بھی تو دونوں بھائی ہو جبریل مبیکائل نے ایک ساتھ کہا کہ پروردگار وہ نبی ہیں وہ آلی ہیں ہم نہ نبی ہیں نہ آلی ہیں ہم ان کا جیسا عمل کہا کر سکتے ہیں ہم ان کا جیسا عمل کہا کر سکتے ہیں اب آپ نے غور کیا ہم جب عرش پر رہنے والے ان کا جیسا عمل نہ کر سکے تو ہم فرش پر رہنے والے ان کا جیسا عمل کیا کریں گے اور صاف لفظوں میں کہا کہ کہا وہ کہا ہم کہا وہ کہا ہم یہی ہمارا نظریہ ہے اللہ نے بھی آواز دی جب اس بات کا اقرار ہے کہ کہا وہ کہا ہم تو پھر تم یہاں نہ بیٹھو پھر جہاں وہ وہاں تم اب جاؤ فرش پر ایک سرحانے کھڑا ہو جائے ایک پائی نپا کھڑا ہو جائے اور دونوں مل کے میرے علی کی تعریف کرو دونوں مل کے میرے علی کی تعریف کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آواز دی کہ جب ان کا جیسا عمل نہ کر پانا تو ان کی مدھو سنا میں لگ جانا اور جب ان کی مدھو سنا میں لگ جاؤ گے تک جہا یہ وہاں تم ایک سلوات بہتے ہیں محمد اور خدای قسم ان کی کوئی برابری نہیں کر سکتا ان کی قراب برابری کوئی نہیں کر سکتا عزیز عالم مسلم کہاں جے اور کہاں ہم ایسی ذات کہ جسے کائنات میں کوئی سمجھا ہی نہیں دو ایسے ہیں کہ جو آج تک زمانے کی سمجھ میں نہ آئے ایک مولا علی سمجھ میں نہ آئے اور ایک حسین ابن علی سمجھ میں نہ آئے حسین کے فضائل بھی کسی کی سمجھ میں نہ آئے اور حسین کے مسائب بھی کسی کی سمجھ میں نہ آئے عزیزان محترم کبھی آپ غور فرمائیں کہ ایک دو پہر میں بھرا ہوا گھر لڑ گئے ابھی آپ رضا علی خان صاحب سے سماعت فرما رہے تھے نوحہ پڑھ رہے تھے کہہ رہے تھے کہ ہمارے رونے کے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ شہدادی اپنا حق مانگنے کے لیے درباہ پہنچ بے شک ہمارے لیے یہی بہت ہے رونے کے لیے لیکن ہم نے تو بڑے بڑے منظر دیکھے شہدادی حق مانگنے کے لیے درباہ میں گئیں حق نہیں ملا لیکن ہاں جب زینب درباہ میں آئی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ کیا حالات شہدادی زینب درباہ پہ تشریف لائیں درباہ سجا ہوا ہے کرسی نشین بیٹے ہوئے ہیں پہچنوایا جا رہا ہے شہدادیوں کو یزید بے حیات تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بعد اسے بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے وہ کہتا ہے ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں خدا لعنت کرے اس پر کہ اس نے ایسا جملہ کہا سامنے سے بی بیوں کو ہٹایا جانے لگا لیکن تاریخ بیان ہوتی ہے کہ ایک بی بی ایسی تھی جو سپر بن کے سامنے کھڑی ہوئے اور وہ کون کہا وہ ماں کی کنیز فضہ تھی فضہ نے سامنے سے ہٹنے سے انکار کیا شمر تازیانہ لے کے بہا فضہ متوجہ ہوئی ان ساتھ سو کرسی نشینوں کی طرف جو ملک حبش سے تعلق رکھتے تھے اور آواز دی کہ تمہارے سامنے تمہاری شہدادی کی پشت پر تازیانہ لگنے والا ہے اور تم کھڑے دیکھ رہے ہو بھئی اتنا کہنا تھا کہ وہ تلواریں کھیچ کے سامنے آگئے اور آگے کہتے ہیں یزید روک لے ورنہ ہمارے اور تیرے تلوار چلے گی عزیزہ نے محترم فضہ کو بچا لیا گیا لیکن فضہ نے نجف کا رخ کر کے آواز دی اے میرے مولا اے میرے آقا آج آپ کی کنیز کو بچانے والے اتنے آگئے لیکن ہائے زینب کو بچانے والا کوئی نہیں آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں یہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم سرکار سید و شہدہ کے عزیزہ نے محترم یہ قافلہ قیت خانے بھیج دیا گیا زندان شام ایک ایسا قیت خانہ کے جہاں دن بھر دوب رات بھر روس اہل حرم فرش خاک پر خاک کا بستر زینب ام کلسوم سید سجاد کس طرح سے سال گزرا یہ بیان نہیں ہو سکتا بس ایک منزل سنیے عجیب و غریب منزل ہے کہ جب اہل حرم کو رہائی مل گئی تو راوی کہتا ہے کہ میں قیت خانے کے اندر داخل ہوا یہ دیکھنے کے لیے کہ قیت خانہ کیسا قیت خانہ ہے وہ کہتا ہے جب میں اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ سارے قیت خانے میں کوئی کھڑے ہو کے نہیں چل سکتا تھا بلکہ جب قیدی چلے گا تو کمر جھکائے جھکائے چلے گا وہاں کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں ہے وہ کہتا ہے میں جھکا جھکا جا رہا تھا کہ میری نظر زمین پر پڑے ہوئے پتھروں پر پڑ لائی تھی تو میں نے دیکھا کہ اندر کے پتھر کچھ الگ رنگ کے محسوس ہوئے تو میں ان پتھروں کو اٹھا کے قیت خانے سے باہر لائیا اور جب باہر لائیا تو میں نے دیکھا کہ وہ سرخ رنگ کے پتھر ہیں لیکن جب میں نے غور کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ سرخ رنگ کے نہیں ہیں بلکہ سرخ ہو گئے ہیں اس لیے کہ ان پر خون بھرا ہوا تھا آپ جانتے ہیں یہ خون کہاں سے آیا یہ تو مجھے تاریخ میں نہیں ملا لیکن ایک روایت عجیب و غریب ملی اس لیے کہ میں نے یہ دیکھا کہ یہ اہل حرم جب کربلا سے شام تک آئے ہیں تو مسلسل پشت پر تازی آنے کھاتے ہوئے آئے ہیں جب آپ زنجیر قمہ لگاتے ہیں زخم آتے ہیں اس کے بعد پھر مولا کے صدقے میں آپ کو کوئی تقریف نہیں پہنچتی لیکن جب آپ بستر پر جاتے ہیں تو صبح کو اکثر اور بستر دیکھا گیا ہے کہ بستر کے اوپر خون کے دھبے نظر آتے ہیں یہ دھبے کہاں سے آ جاتے ہیں کہ ان زخموں سے خون رستا ہے آپ انصاف سے بتائیں بھائی کہ نرم اور ملائم بستر پر لیٹنے کے بعد جب خون رستا ہے اور بستر سوخ ہو جاتا ہے تو وہاں بستر نہیں بچھا ہوا تھا بلکہ وہاں یہ عالم تھا کہ نکیلے پتھر ڈالے گئے تھے کربلا سے شام تک شہدادیاں پشت پر تازی آنے کھاتی ہوئی آئی ہیں ان پتھروں پر جب لیٹتی ہوں گی تو یہاں علی کہہ کے کبھی دائی جانب یہاں علی کہہ کے کبھی بائی جانب اہلِ حرم نے سال بھر کس طرح سے گزارا بہرحال رہائی مل گئی اس کے بعد ایک خالی مکان میں اہلِ حرم کو پہنچا دیا گیا وہاں خالی مکان میں حسین کا ماتم ہونے لگا سیدانیاں رو رہی ہیں آسو بہا رہی ہیں شام کی بیویوں کا معلوم ہوا وہ بھی پرسے کے لیے آنے لگیں زینب کھڑے ہو کے مسائب پیان کر رہی ہیں زینب کیسے مسائب پیان کرتی ہوں گی یہ مجھے نہیں معلوم لیکن میرا دل کہتا ہے کہ جب آج ہم مسائب پیان کرتے ہیں تو آپ کا کیا علم ہوتا ہے جس مجلس میں زینب مسائب پیان کر رہی ہوں گی وہاں کا کیا علم ہوگا اور زینب کا انداز کیا ہوگا میرا دل کہتا ہے رباب کا بازو پکڑ کر اٹھاتی ہوں گی بی بیوں دیکھو یہ رباب ہیں جن کا علی اصغر مارا گیا بی بیوں دیکھو یہ لیلہ ہے جن کا کریل جوان مارا گیا دیکھو یہ ام فروا ہے جن کے قاسم کو پامال کر دیا گیا زینب تڑپ تڑپ کے مسائب بیان کرتی تھیں باہر سید سجاد کھڑے مسائب بیان کر رہے تھے لوگ رو رہے تھے یہاں تک کہ شادادی زینب نے آواز دی بیٹا سید سجاد ان سے کہہ دو کہ ہمارا لٹا ہوا ازباب ہمیں واپس کر دیں لٹا ہوا سامان واپس آ گیا بی بیوں میں تقسیم ہونے لگا ساری چیزیں تقسیم ہو چکی تو چادروں کی باری آئی چادریں بٹلے لگیں شادادی زینب نے اپنی چادر اٹھا کے اپنے سر پر ڈالی جناب بی بی امی قسوم آگے بڑھیں اپنی چادر اٹھا لی شادادی رباب نے اپنی چادر سر پر ڈال لی ہاں ساری چادریں بٹ گئیں پھر رباب کی نظر پڑی کہ سب چادریں تو بٹ گئیں مگر ایک ننی سی چادر رہ گئی دو چھوٹے چھوٹے گوشواریں رہ گئے ماں کا دل تڑپ گیا اس چادر کو اٹھایا گوشواروں کو اٹھایا لے کے تیزی سے قید خانے میں آئیں ایک ننی سی تربت پر اس چادر کو بچھا دیا اس پر گوشواروں کو رکھ کے آواز دی اے بیٹی سکینہ تمہاری چادر آگئی اے بیٹی اب ہم وطن جا رہے ہیں کیا ہمارے ساتھ وطن نہ چلو گی واہ حسینہ واہ علیہ و محمدہ سیارہ سیارہ